بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سپیسپیکلی ریلیٹیڈ ٹو یوکے کی پروسسنگ ڈائم سے ریلیٹیڈ ہے جس کے اندر ہم ٹرائی کریں گے آپ کو بتانے گی کہ آج کل جو ہے ویزا کتنے عرصے کے بعد لگ کر آ رہا ہے ریسینڈلی مجھے ایک میرے سبسکرائبر کی جو ہے کال آئی تھی جو یہ عرض کر رہے تھے کہ تقریباً انہیں اسی دن سے زیادہ ہو چکا ہے انہوں نے ویزے کو اپلائی کیا ہوا ہے بٹ ابھی تک جو ہے انہیں صرف ایک کال ریسیوڈ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے ہم نے آپ کا ڈسین لے لیا ہے اب آپ نے اپنا جو ہے گھر کا ڈریس نہیں تھا پتایا تو کینڈلی آپ نیکسٹ ایمیل کا ویڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر کوریئر کی سرفسیز نہیں لی تو اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر سے آپ کو تھوڑا ویڈ کرواتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایمیل آپ کو کریں گے یا پھر آپ کو ٹیلی فون کریں گے اس ایمیل یا ٹیلی فون پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس دن کس ٹائم جو ہے وی ایف ایس سینڈر میں آنا ہے اور آگر آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کولیکٹ کر لینے ہیں تو یہاں پر جو کرنٹ ویزا کی جو سیچویشن ہے وہ آپ سب بھی لوگوں کو پتا ہے کہ تقریبا اسی ڈیز کے بعد یہ رسپونس آ رہا ہے بھر ابھی تک پاسپورٹ نہیں ملا اب اگلا ویگ یا اس سے اگلا ویگ کب ٹائم لگتا ہے تب بھی جا کر ہمیں جو ہے سیچویشن کا پتا چلے گا تو یہاں پر جو پروسسنگ ٹیم ہے اس سے ریلیٹک کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں جو جھوکے ہیں وہ گھنٹری ہوا کرتا تھا جو بارہ دن کے اندر رسپونس کر دیا کرتا ہے بھر اب وہ گھنٹری بن جو ہے جو اسی نوے دن کے بعد جا کر ویزر ویزا کا جو ہے وہ رسپونس کر رہا ہے بھر ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جیسے جیسے حالات نارمل کی طرف آئیں گے تو یہ ویزا جو ہے جلدہ جلدہ دینا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر ایک اور میں بعد جو ارز کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ویزر ویزا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو جو ٹرائیول ہیلتھ نشہاروں سے ہوتی ہے اس کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح جو آپ کیسے ٹھیکی ریزرویشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایونکہ آپ کو ہوتل بکنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو ڈاکومنٹس آپ لگاتے ہو جیسے کہ آپ جوٹلیٹی بلڈز بقیرہ لگا دیتے ہیں سوئی گیس کے لائکٹسٹیٹی بلڈز وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ مین چیز آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ جتنا فوکس کرو گے اتنا ہی آپ کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ یہاں پر جو اٹلی یوکے والے وہ آپ کی کیا چیک کریں گے وہ آپ کا سب سے زیادہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ ان کی ٹرانزیکشن ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اگر تو آپ کی ٹرانزیکشن میں کوئی جول نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے بٹ اگر آپ کی ٹرانزیکشن میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں ایک ہیوی سی اماؤنٹ آگئی ہے تو اس اماؤنٹ کی ویزا سے آپ کو کیا ہوگا آپ کے لئے پرابلمز ہوں گی اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی اگر آپ اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن نہیں کر پاتے تو دیفنیلی اسی کی وجہ سے وہ ریجیکشن کی طرف آپ کا کیس جا سکتا ہے تو جب بھی آپ یکے کے لئے یہ ویزا پلائے کرتے ہو تو سب سے زیادہ فوکس اپنی بینک سٹیٹ میں رکھا کریں ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کے لئے ویلیوبر رہی ہوگی نیکس ویڈیو تاکہ لئے اپنا خیار رکھی گا چینل کو پیار دکھائی گا اللہ حافظ